ہائے فرینڈز میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لا سکول آج ہم آرٹیکل وان سکسٹی ایٹ سے آرٹیکل وان سمٹی وان تک ڈسکس کریں گے یہ ہمارا آرڈٹ سے علیٹی ٹراپکس ہوگا آرڈٹ سنز اکاونٹ سب سے پہلے اگر ہم آرٹیکل وان سکسٹی ایٹ کی بات کریں تو یہ آرڈٹر جنرل آف پاکستان سے دیل کرتا ہے کلاس وان کہتی ہے کہ دیشل بھی آن آرڈٹر جنرل آف پاکستان اور اسے جو ہے پریزیڈنٹ آف پ پاکستان جو ہے وہ پوائنٹ کرے گا کلاس ٹو کے مطابق جو ہے اپنے آفیس میں انٹر ہونے سے پہلے یعنی اپنی جمہداریاں سب آلنے سے پہلے جو آرڈٹر جنرل ہے اسے جو ہے وہ آرٹ لینا پڑے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اور جو آرٹ کی عبارت ہے وہ سکیجول کے اندر جو ہے وہ لیچی جو ہے یہ ہے یہاں پر کہ جو دوسری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے اس سرویس کی جو آرڈٹر جنرل آف پاکستان کی سروی جو دوسری شرائط زوابط ہیں وہ مجلسے شورا یعنی کہ پارلی میٹ کی ایکٹ کے تھو جو تحق کی جائیں گی اور جب تک جو پارلی میٹ ہے ان شرائط کو جو ہے وہ تحق نہیں کرتی اس ٹائم تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کی آرڈر کے تھو جو ہے ان کو منیج کیا جائے گا اس کے علاوہ کلاس فور ہے کہ وہ انڈیویجویل جو کہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آفس پہ جو ہے وہ رہا چکا ہے یہ ہوتا جو ہے وہ سمال چکا ہے اپنی ٹام پوری کر چکا ہے تو وہ بندہ کسی بھی اور سرویس میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ دو سار اس کی جو ایکسپائیریشن ہے اس ٹرم کی وہ انڈ ہو جائیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک انڈیویل آڈیٹر جنرل آف پاکستان رہا ہے تو اس کے بعد جب تک اس کی اس مدد کو دو سال نہیں ہو جاتے جب اس کا آفس کی ٹرم انڈ ہوئی ہے تب تک وہ کسی اور ادھے پر پاکستان کے اندر سرویسز آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی اور ادھے پر فائز نہیں ر اگر وہ آج کوئی بندہ جو ہے وہ ریٹائر ہویا ہے یا اس کی ٹام اینڈ ہوئی ہے ایڈیٹر جنرل تو اب دو سال تک وہ نیکسٹ کسی بھی سرویس آف پاکستان کے اندر جائے وہ اپنے فرائز سر انجام نہیں دے سکتا دو سال کے بعد جو ہے وہ کسی بھی سرویس آف پاکستان کے اندر کلاس فائیو ہے یہاں پر کہ جو ایڈیٹر جنرل ہے اسے اس کے آفس سے ریموو نہیں کیا جا سکتا سوائے اس طریقہ کے جس کے تحت اچھا ہے وہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کے کسی جج کو ریموو کیا جاتا ہے اس طریقہ کے علاوہ کسی اور طریقہ سے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ریموو نہیں کیا جا سکتا کلاس سکس ہے کہ کسی بھی ٹائم جب ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا جو آفس ہے وہ ویکنٹ ہو یا ایڈیٹر جنرل جو ہے وہ ایپسٹ ہو یا آنے بلو اپنے فنکشن پر فارم کرنے سے تو اس صورت میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جا وہ موسٹ سینئر افسر کو ایڈیٹر جنرل پر یہ جو عدہ ہے اس پر پوائنٹ کرے گا اور وہ جو ہے ایڈیٹر جنرل جو ہے اپنے فنکشنز جو ہے اس کی ایپسٹ کی صورت میں پر فارم کرتا رہے گا جب تک کہ اس کا سکسیسر یا جو بھی کیس ہے وہ نہیں آ جاتا ایڈیٹر جنرل تب تک وہ اپنے فنکشنز جا اوپر فارم کرتا رہے گا آرٹیکل وان سکسٹی نائن ہے فنکشن ارپار آف آریٹیل جنرل اس میں یہ ہے کہ جو آریٹیل جنرل آف پاکستان ہے وہ فیڈویشن اور پرویز کے جو آکاؤنٹس ہیں ان سے ریلیٹیڈ اس کے علاوہ کسی بھی اور آتھارٹی یا بارڈی جو کہ فیڈویشن یا اس کسی پرویز کے اندر جو ہے اسٹیبلش کی گئی ہے ان کی اکاؤنٹس ہیں لیٹیڈ ایسی فنکشن پر فارم کرے گا اور ایسی پار پرفارم کرے گا یوز کرے گا جو کہ ڈیٹرمائنڈ کی ہیں مجلز شورا یا پارلی میں جا اس کی ایکٹ کے طرح جیٹرمائنڈ کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اگر مجلز شورا یا پارلی میں ایٹ نے وہ پار ابھی تک ڈیٹرمائنڈ نہیں کی تو پھر وہ پریزیڈیڈٹ کے آرڈر کے طے جو ہے جو پاس اور فنکشنز اس کو دیا گئے ہیں وہ اکاؤنٹ سے انہیٹیڈ ایسے پارزن فنکشنز جہاں کو پرفارم کرے گا آرٹیکل وان سیمٹی ہے پار آف آرٹیٹر جنرل ٹو گیو ڈائریکشن ایس ٹو اکاؤنٹس اس کی کلاس وان میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ جو فیڈویشن ہے یا جو پروینز ہے ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ اس طریقے اس اصولوں کے تحت جو ہے اور ان میتھڈز کے تحت رکھے جائیں گے کہ جن میتھڈز کو جو جنرل آف پاکستان ہے وہ پریزیڈنٹ کی منظوری کے بعد جو ہے ان کو یعنی جو میتھڈ پر سکرائب کرے گا جو میتھڈ یا جو طریقہ کار یا جو طریقے وہ بتائے گا انہی میتھڈز کے تحت جو ہے وہ اکاؤنٹس فیڈویشن کے بھی پروینز کے بھی رکھے جائیں گے کلاس ڈو ہے کہ جو فیڈویل گورنٹ ہے اور اس کے علاوہ جب پروینشل گورنٹ ہے یا کوئی ایسی آثارٹی جو فیڈویل یا پروینشل گورنٹ کے انڈر اسٹیبلش کی گئی ہے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا آرڈٹ ہے ان کا جو معاصبہ ہے وہ آرڈٹس جنرل آف پاکستان کرے گا اور وہ ہی اس کی جو نیچر ہے اس کی جو ایکسٹینٹ ہے وہ اس کا تائین کرے گا اور یہ جتنا بھی آرڈٹ ہے یہ خود کنڈکٹ کروائے گا آرڈٹس جنرل آف پاکستان ہوئی ہے ان کی نیچر وغیرہ کو بھی جو ہے وہ پریسکرائب کرے گا کہ یہ کس طریقے سے آرڈٹ ہوگا جس کے کس کن کن چیزوں کو یا کن کن میٹھرٹس کو یوز کرتے ہوئے آرڈٹ ہوگا آرڈٹ ہوں گا آرڈٹیکل وان سیمنٹی وان ہے ریپورٹ سب آرڈٹر جنرل کی جو فیڈریشن ہے جو فیڈل گورنٹ ہے اس کے جو اکاؤنٹس کی جو بھی ریپورٹس ہوں گی وہ آرڈٹر جنرل جمع کروائے گا پریسیڈنٹ آف پاکستان کو پریسیڈنٹ آف پاکستان پیس جو مجلد شورا ہے یعنی پارلیمنٹ ہے اس کے دونوں ہوسیز کے سامنے ان ریپورٹس کو جو پیش کرے گا یا کرائے گا اور اس کے علاوہ جو پرونیس کا آرڈٹر جو پرونیس کی جو اکاؤنٹس کی ریپورٹس ہوں گی آرڈٹ کی ان کو جو ہے وہ آرڈٹر جنرل گورنر کو جو ہے متعلقہ سبے کے گورنر کو جمع کروائے گا اور پھر وہ جو گورنر ہے وہ پھر اس کو پروینشل اسمبلی کے سامنے جب وہ پیش کرے گا تو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت تھانکس پا وچی